بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فٹکری کے کچھ اہم راز فٹکری کے لاجوہ فائدے ہیں فٹکری ایک طرح کا نمک ہے جو بازار سے بہت سستا اور باسانی ٹکڑوں اور پودر کے شکل میں مل جاتا ہے فٹکری ویسے تو عام سی چیز ہے جو ہر جگہ آسانی سے بہت کم قیمت میں مل جاتی ہے لیکن اس کی افادیت بہت زیادہ ہے فٹکری بظاہر کوئی شیئے نہیں لیکن فٹکری میں صحت کے خزانے پوشیدہ ہیں اس کی عوضیات خصوصیات کے باعث مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے معاملہ زخموں کو صاف کرنا اور دور کرنے کا ہو چہرے کی خوبصورتی کی بات ہو یا دانتوں کی مضبوطی کی دونوں ہی صورتوں میں فٹکری کا استعمال بہترین ہے داد اور چمبل کا علاج فٹکری کو پیس کر پانی یا سرکہ میں ملا کر صبح شام لگانے سے دور ہو جاتے ہیں سرکہ جلد کی بہترین دعا ہے اگر فٹکری کے ساتھ ملا کر لگایا جائے تو دوہرہ فائدہ ہوتا ہے خارش کا علاج خارش دو طرح کی ہوتی ہے اور دونے ہی صورتوں میں تکلیف دا ہوتی ہے فٹکری جلا کر راکھ بنا کر اس میں ایک انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش میں آرام آ جاتا ہے زخموں کا علاج بیماری کے باعث مستقل بستر پر لیٹے رہنے سے زخم ہو جاتے ہیں جو تکلیف کا باعث بنتے ہیں فٹکری بریق پیس کر انڈے کی سفیدی میں ملا کر زخموں کے اوپر لیپ کر دیں پیٹ کا درد کا علاج پیٹ کا درد انتہائی تکلیف دا ہوتا ہے جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو فٹکری کی ایک چھٹکی کھا کر اوپر سے دہیں کھا لیں پیٹ درد میں فوراں آرام آ جاتا ہے دانت درد کا علاج دانتوں کے لیے فٹکری کی بڑی افادیت ہے فٹکری کو جلا کر جب وہ پھول بن جائے تو اس سے ہاتھ سے مسئل کر پاورڈر بنا لیں پیٹے کی گھٹلی کی راک اور فٹکری کی راک ہم وزن لے کر دانتوں پر ملیں تو آرام آ جاتا ہے دانتوں کی بیماریوں کا علاج فٹکری اور کیکر کا کوئلہ ہم وزن لے کر بریق پیس کر کپڑے میں رکھ لیں اس کو دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی تمام بیماریاں ہتم ہو جاتی ہیں خانسی اور دماغہ علاج فٹکری کو پانی میں حل کر کے دن میں تین بار ایک چھوٹا چمچ پینے سے خانسی سے نجات مل جاتی ہے شہد میں ملا کر صبح و شام لینے سے بھی آرام ملتا ہے ناک کی بھو کا علاج اگر ناک سے بھو آتی ہو تو فٹکری کو پانی میں حل کر کے اس محملول سے ناک کی سپائی کریں تو اس عمل سے ناک سے بھو آنا بند ہو جاتی ہے کیل محاسو کا علاج فٹکری کو پیس کر کپڑے سے چھان کر پانی میں ملا کر پیسٹ بنا رہے صرف دانوں پر لگا کر بیس منٹ کے بعد دونے سے دانیں ٹھیک ہو جاتے ہیں خشکی کا علاج صرف ایک چھٹکی فٹکری اور ایک چھٹکی نمک شیمپو میں ملا کر دونے سے خشکی دور ہو جاتی ہے ناظرین مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریے شیئر کریے شکریہ